تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ برولی اکومو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دیرے دیرے کر کے گوروشی کو بھی ہوس آنے لگتا ہے اور تب بھی اکومو کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ تیر وے لیجنڈری سیان کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں ایک بھی لیجنڈری سیان مارا جائے میں تمہیں واپس سے ایک آفر دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آ کر مل سکتے ہو کیونکہ مجھے تمہارے جیسے لیجنڈری سیان کی ضرورت ہے تو تم کیا کہتے ہو برولی اور میں دیکھ بھی سکتا ہوں کہ تمہارے پاس پہلے سے کافی زیادہ شکتی آ چکی ہے جس کے اوپر برولی کہتا ہے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میرا ارادہ ایسا نہیں ہے میں تمہیں یہاں پر کتم کرنے آیا ہوں اکومو اور یہ کہنے کے بعد برولی اپنا حملہ اکومو کی طرف کر دیتا ہے لیکن اکومو اس حملے سے بچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے برولی میری بات مانو کیونکہ جو کچھ بھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف ہم سیانس کی بھلائی کیلئے ہی ہے اور ایسا کرنے میں تم بھی میرا ساتھ دو جس کے اوپر تبھی گوروشی کو دیرے دیرے کر کے ہوشان لگتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں برولی تم ایسا نہیں کر سکتے تم نہیں جانتے کہ آکرکار اکومو کیا کیا کرنے والا ہے جس کے اوپر اکومو کہتا ہے گوروشی آکرکار تم یہ کیا کہہ رہے ہو میں جو کچھ بھی کرنے جا رہا ہوں وہ ہم سین کی بھلائی کیلئے ہے یہ تو تم بھی جانتے ہو جس کے اوپر گوروشی کہتا ہے میں سب جانتا ہوں اکومو تم اس سارے ملٹی ورس کے موٹلز کو ختم کرنا چاہتے ہو اور صرف اور صرف ہم سین کے لیے یہ بہت غلط ہے جس کے اوپر اکومو کہتا ہے ان سب باتوں کو چھوڑو برولی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے ایک اور لیجنڈری سین کی ضرورت ہے کیا تم میرا ساتھ دوگے برولی جس کے اوپر برولی کچھ بھی نہیں بولتا اور تب ہی وہ اکومو کے اوپر اچانک سے اپنا حملہ کر دیتا ہے اور اکومو کہتا ہے زین کو میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں کوئی بھی لیجنڈری سین مارا جائے اور اگر میں چاہوں تو میں تمہیں چھٹکی بجاتے ہی ختم کر سکتا ہوں برولی تو میں تم سے لڑنے پہ اپنا سمیں اور اپنی طاقت برباد نہیں کرنے والا زین کو کوما اس لیجنڈری سین کو سنبھالو جب تک میں اپنے بچے ہوئے کام پورے کرتا ہوں جس کے اوپر برولی کہتا ہے تم چاہے آج کسی کو بھی میرے سامنے بھیج دو اکومو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں یہاں پسے تمہیں مارے بینا بلکل بھی نہیں جانے والا یہ کہنے کے بعد ہی برولی اپنا حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اکومو کے اوپر لیکن بیچ میں زین کو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہی اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی تک تو تم نے میرے ساتھ اچھی سے کھیلا ہی نہیں ہے تو کیا تم میرے ساتھ کھیلا نہیں چاہوگے اور اکومو تب ہی کہتا ہے زین کو گوما دھیان رکھنا کہ یہ لیجنڈری سیین اب میرے بیچ میں نہ آئے اور یہ کہنے کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ اکومو آگے بڑھنے لگتا ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ زین کو اپنے کافی سارے حملے اب کرنے لگ جاتا ہے برولی کے اوپر جس سے برولی بڑی آسانی سے بسنے لگتا ہے لیکن تب ہی زین کو اپنی تلوار کی مدد سے بھی کافی سارے اٹیک کرنے لگتا ہے برولی کے اوپر جس سے برولی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور تب ہی گوما کہتا ہے کیا بھلا آخر کار یہ لیجنڈری سیین پلٹ کے حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ اکومو حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے گوروشی کے اوپر لیکن برولی اچانک سے وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد زین کو اور اکومو دونوں ہی کافی جیدہ حیران رہتے ہیں اور اکومو کہتا ہے کیا آخر کار یہ یہاں پر کیسے زین کو گوما کیا تم سے ایک سیین بھی نہیں سمالا جا سکتا جس کے اوپر زین کو اور گوما کافی جیدہ حیران ہوتے ہیں اور زین کو کہتا ہے کیا بھلا آخر کار یہ وہاں پر کب پہنچ گیا اس کی سپیڈ اور طاقتیں پہلے سے کافی جیدہ بڑھ چکی ہے اور تبھی ہم سبھی دیکھتے کہ برولی حملہ کر دیتا ہے اکومو کے اوپر جس سے اکومو بچ جاتا ہے لیکن تبھی وہاں پر بیچ میں گوما آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لارڈ اکومو ایسے ہی کسی کو بھی اپنے ساتھ ملنے کا موقع نہیں دیتے تم تو کافی جیدہ خوش نصیب ہو برولی لیکن تم نے یہ اپنی تقدیر کو خود ٹکرایا ہے اور اب تمہاری تقدیر بے موت لکھی ہے برولی تم نے آخرکار لارڈ اکومو کے ساتھ ملنے کا آفر کیسے ٹکرایا اور یہ کہنے کے بعد ہی ہم سبھی دیکھتے کہ گوما اپنا illusion dimension کا attack کر دیتا ہے سیدھا برولی کے اوپر جس سے برولی آسانی سے بچ جاتا ہے جو دیکھے گوما بھی کافی جیدہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے میرا dimension illusion کا attack کیسے روک دیا جس کے اوپر برولی کہتا ہے میں تم سبھی سے کہہ رہا ہوں نا کہ تم سبھی کے یہ چھوٹے موٹے attack مجھ پہ کوئی بھی فرق نہیں کرنے والے اور یہ کہنے کے بعد ہی ہم سبھی دیکھتے کہ برولی ایک کافی جوڑدار پنچ سیدھا زین کو کو لگا دیتا ہے جس سے وہ کچھ قدم دور جا کے گرتا ہے اور تبھی ہم سبھی دیکھتے کہ گوما بھی اپنے attack کرنے لگ جاتا ہے برولی کے اوپر لیکن برولی ان سبھی کے وار سے بڑی آسانی سے بچ کر اپنا کافی جوڑا power up کرتا ہے جس سے وہاں پر برولی اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے اکومو گورشی کو ختم کرنے کے لیے اپنا ایک حملہ کرنے ہی جانے والا ہوتا ہے لیکن تبھی وہاں پر واپس سے برولی آ جاتا ہے اور تبھی اکومو کہتا ہے کیا بلا کرکار تم میرے راستے میں کتنی بار آنے والے ہو میں نے تم سے کہا نا کہ میرا من کسی بھی لیجنڈری سین کو ختم کرنے کر نہیں ہے تو تمہاری بھلا ایسی میں ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ جس کے اوپر برولی کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا اکومو کہ میں گورشی کو کچھ بھی نہیں ہونے دینے والا تو دیکھو میں ہر بار تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگے اور اس سمیں میں تمہیں پوری طریقے سے ختم کر دوں گا اکومو اور یہ کہنے کے بعد ہی برولی اپنا کافی زیادہ پاور اپ کرنے لگتا ہے جو دیکھے اکومو بھی کہتا ہے میں تمہاری طاقتوں سے امپریس ہوا ہوں برولی لیکن تم ابھی بھی لارڈ اکومو کا ہرانے کے کابل نہیں ہوئے ہو اور یہ کہنے کے بعد ہی برولی اپنے حملے کرنے لگ جاتا ہے اکومو کے اوپر لیکن اکومو ان سبھی اٹیک سے بڑی آسانی سے بستا رہتا ہے اور برولی بھی اپنے لگاتار حملے جاری رکھتا ہے اور اکومو کہتا ہے کیا بات ہے برولی کیا صرف تمہارے اندر اتنی ہی طاقتیں ہیں تو آخرکار تم مجھے کیسے ہرا پاؤگے اور یہ کہنے کے بعد اکومو اپنے ایک حملہ کر دیتا ہے برولی کے اوپر جس سے برولی بڑی مشکل سے ہی بچ پاتا ہے لیکن تب ہی اکومو ایک کافی جوردار پنچ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے برولی کو جس سے برولی کافی دور جا کے گرتا ہے اور برولی کو چھوٹی موٹے چھوٹے لگتی ہے لیکن برولی کھڑا ہونے کے بعد اپنے واپس سے لگاتار کافی سارے حملے سیدھا اکومو کی طرف کرنے لگتا ہے اور اکومو ان سبھی اٹیک سے بستے وے ہستے وے کہتا ہے کیا بات ہے برولی آخرکار تم ایسے میرے ساتھ کب تک کھیلتے رہو گے اور سچ بتاؤں تو مجھے اپنی ابھی تھوڑی بھی طاقتوں کا استعمال کرنے کا تمہارے خلاف موقع ہی نہیں ملا اور تم میری تھوڑی طاقتوں سے ہی ختم تک ہو سکتے ہو تم اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہو برولی کہ میں ابھی تک صرف اور صرف تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا جو سنکے برولی کافی جیدہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا یہ بھلا ابھی تک صرف اور صرف میرے ساتھ کھیل رہا تھا اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کیا میں اس کا سامنا کر بھی پاؤں گا جس کے اوپر تبھی اکومو اچانک سے برولی کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ ایک کافی جوڑ در پنچ برولی کے لگا دیتا ہے جس سے برولی کافی دور جا کے گرتا ہے اور اکومو کہتا ہے بہت ہو گیا یہ کھیل تو چلو اسے ہم ختم کرتے ہیں برولی اور یہ کہنے کے بعد ہی اکومو اپنا ایک کافی بڑا حملہ سیدھا برولی کی طرف کر دیتا ہے لیکن تب ہی ہم سبھی دیکھتے کے بیچ میں گوروشی آ جاتا ہے اور گوروشی ایک دم صحیح ہو چکا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اکومو کہتا ہے کیا بھلا آخر کار تم یہاں پر کیسے تمہاری حالت تو بہت زیادہ خرابتی جس کے اوپر گوروشی کہتا ہے بھولو مات اکومو کہ میں کون ہوں میں یاموشی کا چھوٹا بھائی ہوں اور میں نے بھی اتنی ہی ٹریننگ کری ہے جتنی باقی کے لیجنڈری سین نے تو میں نے اپنے آپ کافی ساری ٹیکنیک سکھی ہے اور ان میں سے ایک ہے ہیلنگ ٹیکنیک تو اب میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا اکومو جس کے اوپر اکومو ہستے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے تو لگتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ شکتیاں باقی ہے لیکن میں تمہیں ختم کرنے کے بعد وہ ساری شکتیاں لے لوں گا گوروشی جس کے اوپر تب ہی بھولی کہتا ہے گوروشی اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ میں بھی ہوں اور یہ کہنے کے بعد گوروشی اور بھولی ایک ساتھ اپنا پاور اپ کرنے لگتے ہیں جو دیکھ کے اکومو ہستنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھ رہے ہونا یاموشی کہ یہ دونوں میرے سامنے کھڑے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ ان دونوں کا حال اب کیا ہونے والا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ یاموشی ان سبھی کو بس دیکھتا رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی